احباب دانش اسلام علیکم میں فرط اباس شہر اور ڈاکٹر عبرار عمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایکچولی انیشیٹیف تو انہی کا ہے یہ بہت خوبصورت نصری نظم لکھتے ہیں بہت خوبصورت جدید آزاد نظم لکھتے ہیں غزل بھی اتنی خوبصورت ہے ان کی جتنی نظم خوبصورت ہے میں باقاعدہ یہ نہیں کہ میں ان کے موں پہ یہ بات کہہ رہا میں ان کا فین ہوں اور اگر یہ مجھے اچھے نہ لگتے ہوتے اور میں ان کو اچھے نہ لگتا ہوتا تو ہم قطل اتنی اتنی دیر تک کہ کچھے بیٹھ کر پروگرام نہ کرتے ہیں آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہم خیال ہوتا ہے یا آئیڈیالوجی کوئی ملتی ہے نظریہ ایک ہوتا ہے تو ہماری اور ان کی آپس کی جو آپس کا مل بیٹھنا ہے اور جو ہماری جگل بندی ہے میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے تبلے اور ستار کے درمیان یا وائلن اور گیٹار کے درمیان یہ ہے کوئی نہ کوئی چیز ہم سمفونک ضرور ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ بھی نسلی نظم لکھتے ہیں اور میں بھی نسلی نظم لکھتا رہا ہوں لکھتا ہوں ابھی اور ہماری نسلی نظم اس لیے لوگوں سے مختلف ہے کہ یہ الہدہ اور انفرادیت رکھی ہے کیوں کہ ہماری تربیتیں ہمارے مزاج مختلف ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں دونوں کہ اگر let me allow ڈاکٹر ابرار کہ میں آپ کی طرف سے بھی بولوں کہ ہمیں چونکہ ہم نہ صرف یہ کہ مطالعہ کرتے ضرور ہیں لیکن ہماری شاعری مطالعہ کے دباؤ میں نہیں آتی نہ ہم کوئی یہ سوچ کے لکھتے ہیں کہ بہت بڑی نظم بہت بڑا شیر بہت بڑی کوئی مقصد یہ ہے کہ آزاد تخلیقی وہ کیا آزاد نظمی یہ نسلی create کرنے جا رہے ہیں ہم منصوبہ بندی کر کے نہیں لکھتے ہیں نظمیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں خود امڑتی ہیں اور ہمارا کلم ہماری انگلی پکڑ کر لے کر چلتی ہیں جہاں قتم ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں جہاں نہیں ہونا چاہتی ہیں تو آگے چلتی رہتی ہیں بہت سرے لوگ اس لیے نسلی نظم لکھتے ہیں کہ وہ غزل لکھ نہیں پاتے ان کو آزاد کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے وہ آزاد نظم بھی نہیں ہوتا لیکن جن کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ بھی منیجد ابھی تک شاید کوئی ایک دو لوگ ہوں گے وہ کراچی میں دو لڑکے آئے تھے یا بزورد تھے جو بھی تھے میں تو ملہ نہیں ہوئے وہ ان کی نظمیں لگتا تھا میں ان کو پھر بھی کہتا ہوں کہ اچھا ہے آج کی ایک تحریک تھی موڈرن لیٹریچر کی آج میں گین کی اور وہ اچھی بہت اچھا لیٹریچر نہیں نہیں آپ ان کا نام ضرور لیں تاکہ ہم اکنالیج کریں وہ جو ہے افضال احمد سید لینے چاہ رہا تھا افضال احمد سید لیکن ان کی نظموں میں مجھے بدیسی پن اور ترجمے کی مہک جو ہے وہ نظر آئی لیکن بہرحال پھر بھی وہ نصیر احمد ناصر اور عرشی صاحب جو ہیں نور مومن فرشی یہ ہے نا نام ان کا نہیں دی علی محمد فرشی نور محمد فرشی نہیں علی محمد فرشی صاحب علی محمد فرشی اور نور محمد راشد تھے وہ یہ وہ بہرحال ان کے جو میں نے وہ تصریف کچھ پڑی تو مجھے بالکل وہ لگی شاہری بھی نہیں لگی اور نصرین عظم سے ڈاکٹر انیس ناغی جرانی کامران مبارک احمد نصرین عجم بھٹی یہ بڑے اصل میں نصرین عجم بھٹی بار بار کہہ رہو نصرین عجم بھٹی یہ لوگ بنیادی طور پر نصرین عظم کے بڑے لوگ تھے لیکن پھر جب میں نے پھرابی لکھی تو جاویر شہین نے جو اس نام اڈنگ میں انٹرویو میں کہا کہ فرمتباس شاہ اب جس طرح بھی سمجھیں ریٹ کریں لیکن سرابی اس کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بین الاقوامی جو ہیوی ویٹ اور گریٹ لٹریچر ہے اس میں ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہیں پلیس کر سکتے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی سانت تھی کہ ایک سینئر موڈرن اور ویل ریڈ شاعر نے میرے بارے میں یہ بات کہی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سرابی سامنے آئی تو اس نے ایک مختلف پوری کتاب ایک مختلف نصری نظم کو پیش کیا خطوں میں دفنائے ہوا جیون اس نے مختلف پھر اور ہمیں کرتا ہے اسی طرح ڈاکٹر عبرار صاحب نے لوگوں کے ڈل جیتے اور کاری کو نصری نظم کا سیر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوئٹیک فورس جو غزل کی طرح جو آزاد نظم کی طرح جو ریدم کے ہوتے ہوئے کافی ہے ردیف رائمنگ کے ساتھ کاری کو پکڑتی تھی ڈاکٹر عبرار عمر کی نظموں نے نصری نظموں نے اپنی شیری قوت بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی بہر کے سہارے کے بغیر کافی ہے ردیف کے سہارے سے بغیر کسی اپرینٹ میوزک ریدم کے سہارے بلکہ صرف انٹرینزک ریدم اور پوئٹیک فورس کی بنیاد پر کاری کے دل کو اسی طرح تھاما جس طرح لٹریچر کا کوئی بھی جو عالی سنف ہے یہ ہے کہ وہ تھامتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں ضرور ان سے یہ سوال کروں لکر عبرار صاحب سے کہ آپ کب آپ نے نصری نظم لکھی اور جب آپ آزاد نظم لکھ رہے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی نصری نظم لکھنے کی اور ساتھ میں یہ بھی پوچھوں کہ آپ تو ناصر احمد نصیر کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ رہے ہیں یہ کس طرح ممکن ہوا کہ ایک شاعر جو مقصد شاعر بزرگ ہیں ہمارے قابل اطرام اور شاعر اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح دل کو کھیجنے والی شاعری ہوتی ہے وہ لگے رہتے ہیں درویش سے ملنگ آدمی ہیں بھولے معصوم آدمی اور ویسے میں ایک بات بتاؤں شاعری نہ بے وقوف آدمی کا کام ہے نہ مکار آدمی کا کام یہ انتہائی وائز اور انٹیلیجنٹ اور جینیس آدمی کا کام ہے وہ جینیس جو معصومیت کو ساتھ رکھے مکاری اور چالاکی نہ کر نصری نظم کا نام صحیح آپ نے لیا نصیر امن ناصر صاحب ہمارے لیے بہت مہتے ہیں نصیر امن ناصر اپنا ایک جواز ہے پہلے تو نصری نظم کا جو ہے جواز دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو اصناف ہے شکر ہے کہ ہم نے بحث سے کوئی اچھی چیزیں بھی لیں ایک تو نہیں تو ابھی بھی ہم وہی ردیف کافی والی غزل لکھ رہے ہوتے اور میں آپ کو بتاؤں بتاؤں کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے آپ بلکہ بتاتے ہیں یہ کہ اگر آپ خود سوچیں کہ یہ سماج اور یہ عدب ابھی تک صرف غزل لکھ رہا ہوتا تو کیا ہو رہا ہوتا اس بنیاد پہ میں بعض دفعہ یہ بھی سوچتا ہوں کہ چلو نظم کی اٹیمٹ تو ہو رہی ہے نصری نظم لکھی گئی ازاد نظم لکھی گئی فری ویرس جو بھی ہے بلینک ویرس اس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو جو اچھا یہ سب جو کچھ بھی لکھا گیا بیس سے ہم نے لیا لیکن اس سے ہماری جو ہے نا وہ ایک رجحان سازی ہوئی اور ایک ہمارے ہاں کریٹیو نیا ٹچ آیا اور جو ہمارے لکیل کے اندر ایک دکیانوسی اور ڈاغمیٹک اپروش تھی عدب کے حوالے سے اس سے ہم باہر نکلے اور اس کا قرار جاتا ہے نہیں شاعری کی تحریک والوں کو ڈاکٹر انیز ناگی افتخار جالب جلانی کامران ڈاکٹر انور سجاد مقبول سا مقبول سا مقبول ہے من سا اب وہاں پہ جیمز جیمز جوائس اور ورجینیا وولف اور اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے پروز لکھی یا ٹی اے سیلیٹ نے تو انہوں نے دیکھیں ان کو پتا تھا میٹر کیا ہے میٹر سے انہوں نے جب ڈپارٹ کیا اور پروز کی طرف آئے تو انہوں نے پھر پروز کے اندر پویٹری جب لکھی تو اس کا جواز فرام کیا پاکستان کے اندر یہ ہوا یا انڈیا پاکستان کے اندر کہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں جی جو بھی چیز نصر میں لکھیں اسی آپ نظمیں پڑھیں کہ میں نام نہیں لیتا تو وہ کہیں کہ میں لاہور جا رہا تھا تو راستے میں گاڑی رک گئی میں اس سے اترا دو لوگ ملے تو وہ تو سمپل ایک کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یا تو افسانہ کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں مضمون کہہ دیں انہوں نے میرے اوپر ایک مضمون بھی لکھا ہوئے جس میں انہوں نے میری نصری نظموں کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے اور پہلی دفعہ مجھے انکراجمنٹ انہوں نے دی کہ آپ لکھیں ضرور اور میں نے پھر لکھی نصری نظمیں میں اپنی نصری نظموں کی علیہ دا کلیکشن تو نہیں چھاپی اور وہ میں ضرور ان کو علیہ دا رکھوں گا اور مجھے لگا کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نہ تو افسانہ اس کا بن سکتا ہے نہ وہ عزاد نظم بنتی ہے نہ فاباند نظم بنتی ہے لیکن وہ شاعری ہے تو سافظہ رہے یہ بات جو میں نے سوچی یہی ان لوگوں نے سوچی ہوگی جنہوں نے نصری نظم کی ابتدا کی ٹھیک ہے نائنٹین سینچری میں اعتراف کرنے دیجئے کہ میں یہی جواز ہے میرے پاس بھی نصری نظم کا کہ وہ نہ غزل میں وہ خیالات اس طرح آسکتے ہیں نہ عزاد نظم میں جو وہ پھر انہوں نے میں نام لینا چاہوں گا بطور خاص اگرچہ میری خواہش تھی کہ جس طرح وہ اکسپینڈ کریں اور ارتقاء ان کے ہاں نظر آئے فکری سطح پر وہ اتنا گروہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کے میں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے جو شوراک یہاں رجوع کیا ان کو شیری ارتقاء کا پتہ ہی کوئی نہیں نجمہ منصور کی میں بات کروں لیکن یہ فطری طور پر اگر پاکستان میں کوئی نصری نظم کی شاعرہ پیدا ہوئی ہے تو وہ نجمہ منصور ہے لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ ان کو محول ایسا نہیں ملا کہ جہاں نظریاتی شاعری کی طرف یا فکری شاعری کی طرف ان کا دھیان جاتا اور وہ ان کا سکوپ آف پویٹری جو ہے سکوپ آف ٹاپکس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا اور وہ ان کے ہاں ہمیں مختلف جہتے نظر آتی ہیں خیال اور فکر اور نظریہ کی سطح پر لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ ایک خالصتاً ایک سچی اور سچی شاعرہ ہے نصری نظم کی جن کا نام ہے نجمہ منصور جی آپ بات جاری رکھیں اچھا بہار وہ کہتا ہے کہ اون بل لاک ایک رائٹر ہے اون کہہ لو کہ اون میں اس کو پڑھتا ہوں بل لاک وہ کہتا ہے کہ نصری نظم وہ ہے سکسیسفل پویم پروز پویم leaves its name وہ اپنا نام چھوڑ جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جاتی ہے حالانکہ لوگ ریدم والی چیز کو یاد رکھتے ہیں وہ کہتا ہے نصری نظم بھی اگر کامیاب ہوگی تو مثلا میں نے ایک نصری نظم لکھی اس کا عنوان تھا اس کی آنکھوں سے اس کے پینتیس سال بہہ رہے تھے اچھا اب نیچے جب اس کی description ہے وہ بڑی زبزست ہے تو بہرحال آپ نے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نصری نظم بھی اپنے لینڈ مارکس چھوڑ دیتی ہے ایسا نہیں ہوتا کچھ چھوڑتی نہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے کہانی لکھنی شروع کر دی نصری نظم میں دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہاں پہ یوسف خالد صاحب کا یوسف خالد صاحب کا نام لینا بھی ضروری ہے سمجھتا ہوں میں بہت اچھی نظم لکھ رہے اچھا میں نے بڑی کوشش سے لوگوں کی نصری نظم پڑھنے کی کوشش کی پھر یہاں پہ سارا شیگفتہ کا بھی بیسے بڑا ذکر ہوتا تھا نصری نظم لیکن جب میں نے اس کی پڑھی وہ لوگ نا یہ لوگ پتہ نہیں کہ شائری کیا ہوتی اس بیچاری نے کثارسز کیا وہ اس ٹیم آف کانشیسنس جس کی آپ بات کرتے ہیں فریوس ایوسی ایشن کہ وہ جو کچھ تھا اندر نکال دیا وہ احمد جعویز صاحب کے ساتھ شادی ایک مولوی کے ساتھ شادی ہونا عذاب سے بڑھ کے کہ اس بیچاری رونت ہونا لکھے انہوں نے سمجھا یہ شائری ہے کوئی شائری شوری نہیں تھی وہ گالیاں تھی اور وہ جنسیت کا اظہار تھا نہیں ریاکشن میں آکے خاتون کرتی ہے تو یہ لوگ اس کو نہیں شائری 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 ککھ نہیں اچھا میں ویسے اس نتیجے پہنچا ہوں کہ پروز ایک پویٹری کا جو موڈل ہے وہ شاید صحیح طریقے سے فالو ہی نہیں ہوا اردو رائٹرز کے آپ کیا کہتے ہیں میری بات سنے مجھے اس کے موڈل کا اتنا پتہ نہیں ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے نا ٹی اے سیلیٹ چھوٹا موٹا رائٹر تو نہیں ہے اس نے پروز پویٹری لکھی ہے اب بات یہ ہے کہ پروز پویٹری ویسے تو کہتے ہیں کہ شیکسپیر بھی پروز میں پویٹری جو شیکسپیر کی نصر ہے میں بتاتا میں کن کو ماننے والوں میں آپ کو بتاتا ان کے بعد جو اور جو آئی ہیں یہ ایک موڈرن پروز پویٹری والے لوگ آئے جن میں دو نمائی نام ہیں وہ مجھے بھولتے ہی رہی ہیں ایک اکتاویہ پاز ہے اور ایک ریمبو ہے ریمبو فراسیسی جو میں تو ان لوگوں کو پڑھ کے انسپائر ہوا اور میں نے نظری نظم پہلی کتاب جو میری نصری نظم کی ہے وہ بالکل بھونگیاں ماری ہے میں نے اس میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نصری نظم ہوتی کیا ہے لیکن مجھے زاہر ڈار صاحب نے اس طرف لگایا پر وہاں سے میری اندر کہانی ہے نکلیں بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ نظم کہانی نہیں ہے نظم نظم ہے وہ نصری نظم اچھا کیا بات ہے اچھا ایک اور بات پیشے دونوں آپ ازاد نظم پہ بھی بات کر رہے تھے تو آپ نیرٹیو پویٹری کو مانتا ہی نہیں ہے خب وہ نصر میں ہو یا وزن میں آپ میرا مطلب ازاد نظم ہو فری ویرس تو نیرٹیو پویٹری کی جسٹیفیکشن ہے نا جس کے اندر کہانی پیان کی جاتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہانی ہو لیکن اس کے اندر لٹریچر ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہانی ہونی نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے کہانی ہونی چاہیے لیکن شاید ہی ڈامینیٹ کرے ہوئی ہے نا کہانی ڈامینیٹ کرے اور صرف کہانی ہے تو پھر اس کے کیا تکلیف ہوئی ہے اس کے منظر تو یہ کیا لکھتا ہے ازاد نظم میں آپ کا دوست ہوئی بڑا پیارہ آپ کو لگتا ہے وہ ڈاکٹر رہی کہانی کار آدمی ہے اور کہانی کار بھی بس جسٹنا ہے لیکن ایک میں بات بتاؤں وہ اپنی کہانی کے اندر لٹریچر ڈالتے ہیں وہ بہت در در سے پکڑ کے چلو وہ آپ کو پتا ہوگا ہی در در سے پکڑتے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے پکڑتے ہیں مقصد نے کون سا لٹریچر ڈالتے ہیں نا میرے کہنے کا مقصد یہ مطالعہ نہیں وہ بندہ جو فرض کرو ایک شخص ہے بیٹا ماں کو ملنے جا رہا ہے ان کی اس طرح کی کچھ نظمیں ہیں تو جو ہی وہ آگے بڑھتا ہے وہ کیسے بڑھتا ہے اس کی جذباتیت وہ چلتا ہے اس کی بہن اسے کیسے دیکھ رہی ہے اس کی بیوی کیسے دیکھ رہی ہے تو وہ اس کہانی کو بیان تو کرتے ہیں لیکن وہ کہانی یہ نسلی نظم یا آزاد نظم تو نہ رہی یہ تو دراما ہوگا ہے لیکن اس کی اندر جذبات کا اظہار ہے اس کے اندر جو تراکیب ہیں اسطاریں ہیں وہ لٹریچر تو ہے نا وہ اوور ڈونگ ہیں ٹھونسے ہوئے ہیں خود کی ہوئے ہیں یہ لگاو یہ لگا پوٹے نہیں ہیں یہی تو فرق ہے اصلی شاعری اور فیک میں حضور یقین کریں میں آپ کے لسنر کو ایک بات بتانا چاہتا ہمارے نولوان اگر کوئی دیکھنا چاہتا یقین کریں جب آپ کے اندر کوئی کیفیت ہے شدت پہ مبنی اور آپ چاہ رہے ہیں بطور شاعر کسی اور سطح پر آپ کی خواہش رہا ہر سو ہے کہ یار اس کو بیان کر جاؤ میں کسی طریقے سے اور وہ گرفت میں نہیں آرہی کوئی نامعلوم ہے وہ کیفیت کسی اور عجیب و غریب پیرائے کے اندر ہے جو بیان کرنا ممکن نہیں اور پھر اس کو بیان اگر کر جاتے ہیں آپ مثال کے طور پہ کبھی آپ نے بلیک بورڈ پر چاک کی ایسے کیا تو روڑ جو جی کر کے بجتا ہے اور کئی دفعہ اس آواز دماغ میں چپتی ایسی اس چیز سے کہ وہ ایک عجیب سی ایک طرح چپتی اگر آپ اس قفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور کسی طرح کر گئے ہیں کو بیان کرنے کے لیے کوئی استعارہ کوئی علامت کوئی تشبیح کوئی میٹا فرق کوئی چیز آتے ہیں تو وہ شاعری بنیں گے مرنہ باب یہ سوچیں گے یار میں کیا یہاں پہ ڈالوں کہ جو کرسیوں کی اتران پہنتی ہوئی سچھلتی ہوئی بارش اور آنسووں کے کالے رنگ میں ڈوبا ہوا سورج مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی بیوہ اورت ہوں اللہ خدیق تیرے شعب اچھا پاکستان میں پاکستان میں نصری نظم لکھنے والے بہت سارے رائٹرز جو ہیں پہلے نمبر پہ تو میں ویسے نہیں متاثر بہت زیادہ نصری نظم جو یہاں لکھی جا رہی ہے اتفاق ہے کہ میں مایوس ہی ہوں ویسے غزل نظمیں بڑی لکھنے والے ہیں لوگ نصری نظم تو لکھی نہیں ابھی جن کا ذکر آپ نے کیا ڈاکٹر وحیدہ میں دونوں نے تو نصری نظم نہیں لکھی باقی جو لکھتے ہیں نہیں میں نے تو آزاد نظم ان کی بات کیا موس ہی نہیں کل گیا بات پکہ نہ لیا ہمیں سمجھ گئے ہوں آپ نے آزاد نظم ڈسکس کرتے ہیں جب بھی آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو آزاد نظم ہی ڈسکس ہوتی ہے پرابلم یہ ہے کہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ انہوں نے یا بھی متفقہ تراجم پڑے ہوئے ہیں یا انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں یا سائنس فکشن دیکھتے ہیں سائنس فکشن دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلان ٹاور تھا اور ٹاور کے اندر گھنٹا گھر چل رہا تھا اور آسمان کاسموس سے تین ستارے نیزے اترے اور کیا اس کا نام ہے میں نے اپنے جو ہے نا وقت کی شاخ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور پول سے نیچے گرا تو پانیوں کے سلاب تھا اور سلاب میں کشتی ہماری کنارے جا لگی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کر کے تو کاری کو بسکلی کنفیوز کرتے ہیں میرا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں عدب سے کاری کو بھگانے میں اتنا بڑا رول ان رائٹرز کا ہے جنہوں نے کتابوں کے امبار لگا دیئے اور وہ کتابیں جب کوئی بھی پڑھتا ہے تو اسے وومٹنگ ہوتی ہے اور میں ایک دعوے سے کہتا ہوں میرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ مجھے فرط عباس کی کتابیں دیں شاعری دیں اور مجھے کہیں کہ بھائی اس میں اسے معنیویت نکال نہیں ہے تو میں نکال کے دوں گا مجھے اور کئی رائٹرز ہیں جن کی کتابیں آپ دیں گے خاص طور پر نسلی نظم کی بات کر لیتے ہیں مجھے آپ کہیں اس میں سے معنیویت نکالو مجھے نہیں ملتی میں کوئی دشون ہوں کسی کا کیا جا تو میں بہت نظمی کا میرے ہاں بے معنیویت نہیں ہے میرے ہاں بے معنیویت ہے نہیں یہاں تو میری بات سننے میں نالائک ہوں اس لیے میں کچھ کتابیں ابھی پڑی بھی ہوں ہمارے دوستوں کی نسلی نظم کیا پیچھے پڑی ہوئی ریک میں میں لوگوں کہتا ہوں یہ نسلی نظمی ہے یہ آزاد نظمی ہے پلیز یہ لیں مجھے مطلب بتائیں میں نالائک بندہ ہوں مجھے سمجھا دیں مجھے کوئی ایک بندہ نہیں ملا جو سمجھائے ایک بندہ نہیں ملا میں سمجھاتا ہوں نکالیں کوئی کتاب نکالیں میں سمجھاتا ہوں نکالیں کتاب نہ کریں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے نہیں تو کتاب ابھی میرے سامنے میرے پاس دو کتابیں پڑی ہوئی ہیں نیچے اٹھائیں نہیں نہیں میں نے نہیں اٹھائیں اچھا وہ پھر دیکھیں وہ پھر ایک شخصی تنقید ہو جائے گی لیکن ایک کام یہ بہرمتی آپ نے کالین پر کتابیں پھینکی ہوئی ہیں کس شاعر کی پھینکی ہیں مجھے نام بتایا نہیں 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 کسی کی ایک میرا پسندیدہ شاعر ہے اس کی کتاب آپ کی سننے اور دوسرا وہ جس کی میری سمجھ نہیں نہیں سنے جس کی سمجھ نہیں آتی وہ بھی وہی ہے تو جو پسندیدہ وہ بھی وہی ہے تو بے حرمتی تو انا نا ہوئی اب یہ نہ کہیں کہ آپ�� estuvہ جس کی سمجھ آ رہی ہے اس کو جس کی نہیں آ رہی ہے اس کتاب کے ساتھ کیوں رکھ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کا سفاہ جس کتاب کی سمجھ آ رہی ہے نا وہ کتاب اس کتاب کو سمجھا رہی ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار شاعری نہ کرو اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم واپس نصری نظم پہ آتے ہیں نصری نظم اسی کو میں پروزیک موڈل کہہ رہا ہوں نا پروزیک موڈل اپنی جسٹیفیکیشن لے کے آئے گا اگر وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو نظم خود ہی بول دے گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کہوں گا میں تو بہت سخت لفظ کہوں تو بلاتکار کیا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کوئی اس طرح کا موڈل بنا ہی نہیں میں آپ صحیح آپ کو اور نہیں سیریس ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق اس طرح ٹیلی نہیں کر رہی تھی جہاں غزل جو ہے وہ مزاج کے بہت قریب ہے ہمارے غزل جو ہے اور وہ پیچھے چار پائنچ سو سال بھی پڑے ہیں پھر فارسی اسی نیمیں میں یہاں انٹریفیر کروں گا آپ نہیں سمجھتے کہ غزل کے ارتقاء اور مسلسل غزل لکھنے کے عمل نے ہمیں انرشیا اور جمود میں بھی ڈالا اور نظم نے شاید ہمیں ہمیں ہاٹ کے پروسٹر آگے لکھ گئی ہم تو نشے میں تھے ہمارے تو غزل لکھنے والے بھی نہیں لیکن غزل جامپو بھی کیے نہیں خود غالم سے لے کے آپ غزل کے ہینڈ تک چلیں آپ مجھے بتائیں غزل لکھنے والے مجارٹی لوگ ہیں یہ تھوڑا وہ ایڈکٹ لوگ نہیں تھے کوئی ادروائز بھی اور انہوں نے کوئی اس سے اکسریت تو ان کی اکسریت تو مجوسی لوگوں کی اور تب ہی تو اس میں آگے آگے نہیں جانے دیا اور شکر ہے کہ نظم لکھی گئی اور نظم وہ لوگ جو نظم کو درامت کیا جنہوں نے ازاد نظم نصری نظم بھی اس پہ تو آپ کہیں دیکھیں نصری نظم اگر کوئی ٹھیک نہیں لکھی جاری تو ایک دن اچھی لکھی جائے گی ہم اس پہ پورا امید کیوں نہیں ہیں نہیں کیوں نہیں لکھی میری اٹھارہ کتابیں موجود ہیں آپ کی چار پانچ کتابیں سات کتابیں موجود ہیں نہیں اگر اپنی تعریف نہ بھی کریں اگر وہ کہتے ہیں سیلف پریز نو ریکمینڈیشن پچھلی دفعہ میں نے پریز نہیں کہا رہے ہیں ایویڈنس دے رہے ہیں پریز نہیں کہا رہے ہیں یہ دے رہے ہیں پڑ کے پھیکنے میں نے تو ساتھ کہا ایک پھیکنے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے آ لگا جنگل در دیوار مجھے کک پتہ نہیں تھا نسلی نے کہانیاں بیان کارکور کا نکل گئے میں خود ڈسون نہیں کہا رہا موت زدہ کی پورشن نسلی نظم کے موت زدہ کے خطوں میں دفنایا ہوا جیون سرابی یہ وہ نظمیں ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ ہم نسلی نظم تو آپ نسلی نظم کا پھر مستقبل کیا دیکھتے ہیں شاندار کامیاب اے آلی شان اور غزل کا سب سے آگے غزل کا تو غزل بھی چلتی رہ گی غزل رکنے والی یہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ مضامت کریں گے ہم دو سال پہلے جو میری کتاب آئی ہے اس نے غزل کو بالکل ایک نئے مقام پر نظریاتی اور ترقی پسند غزل جو نظمیں چلتی تھی وہاں لاکے کھڑا کر دی ایسا کر پہلے تو تقریر بدل پھر خدا بن میری تقدیر بدل آ مدینہ کی ریاست ہو جائیں میری جاگیر سے جاگیر بدل وہ تو ایسے ایسے شیر آئے ہیں اس میں انقلابی شاعری غزلوں میں دے باری ہے جمہوریت کو کھیل بنایا گیا سمجھ وہ تو ایسا ایسا اس نے پھر ایک دفعہ تازہ دم کی جس طرح شکیب نے کی تھی غزل کو نیا پیرہن دے کر نیا ملبوس دے کر اس کو نظریاتی خد و خال دے کر غزل کو پھر تازہ دم کی یہ غزل میں گنجائش ہے پھر جو آزاد غزل تھی میری اور مکالماتی غزل تھی نادیم صاحب کی ہم نے اس کو فریش کیا یہ منحوس ہیں یہ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں نا یہ انہوں نے ان گھٹیا لوگوں نے ہمارے ان روئیوں تجربات کو دبایا ہے تاکہ اس فریشنس تازگی فروغ نہ پائے یہ مر گیا ہے جب ہمارے تجربات سے تو ان کی موت ہو گئی ان کے ماں باپ کی موت ہو گئی ان کی ہو گئی یہ مر گیا اور انہوں نے اس چیز کو آگے بچوں تک پہنچایا نہیں ہے یہ اتنے بات دیانت ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ استاد نہیں ہے نسری نظم پر واپس آتے ہیں نسری نظم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا نسری نظم اچھی اور بری ہوتی ہے اچھی اور بری بھی ہو سکتی ہے ھوستی اور نہیں بھی ہوتی نہیں بھی ہوتی وہ بول کے کہہ رہے ہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ کہانی جتن جو بندہ افثانچال لکھتا ہے نسری نظم اسے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نظم نہیں ہے ایک دفعہ یہاں پہ کہانی نہ بھی ہو کہانی نہ بھی ہو یار ایک پروفیسر پی ایچ ڈی اے پڑھاتا ہے یہاں پہ اورنٹیل کالج میں میرا دوست ہے اللہ اس کا بھلا کرے اپنی ایک نظم نصری نظم اتنی لمبی چار صفوں کی لے کہ ہل کر باب زوق میں آگئے ساری کہانی تھی میں نے کہا میرے بھائی تو یوں کر اس کو درمیان سے یوں کراس کر کے چیر اس کے بعد جو آدھی پھینک دے آدھی جو بچتی ہے نا اس کے مصرے بن جائیں گے وہ پاڑ پھر نصری نظم بنے وہ میں حیران ہو گیا وہ پی ایچ ڈی اے پڑھاتا ہے تیس سالوں سے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ نصری نظم ہوتی کیا اور میں نے کہہ دیا اور مانا کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں مان جاتے ہیں اتنی محصول ہیں ہمارے بڑے سینئر لوگ تھے مجھے نہیں پتا یہ ایکچولی کس نے کہا ہوا ہے لیکن میں نے نجمی صدیقی صاحب سے یہ بات سنی تھی جو باقی صدیقی کے ایک کزن تھے کہ جو شائری ہے آرٹ ہے عدب ہے اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نہیں کہنا اور کیا نہیں لکھنا اب یہ کہا کس نے مجھے نہیں پتا لیکن یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ خوبصورت بات ہے لکھنا تو آپ لکھنے پہ آئیں تو آپ لکھتے رہیں کیا نہیں لکھنا اور دوسری بات ہے طبیل نظم ہے یا نصری نظم ہے یا آپ کچھ بھی ہے اس کا جواز تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے گو کہ بحث ایک اور بھی ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے تھے کہ شائری کا جواز کیا ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے تو اس کے اوپر بھی ہم کبھی گفتگو کریں گے کہ شائری کتنا عرفہ والا کام ہے اور شائری ہے بھی کہ نہیں کیونکہ پچھلے کچھ پروگراموں میں آپ نے شائر کو بہت متبر بہت بائزت اور ایک روحانی شخصیت ڈیکلیئر کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے کیا شائری واقعی اتنا متبر اور اتنا اچھا کام ہے اور وہ کون سی شائری ہے جو بہت متبر ہو سکتی ہے اور باقی شائری محض دنیاوی حصیت رکھتی ہے اور شائر کا جو ہے وہ اخربی مقام کیا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد شائر کام پلیس ہوگا اور کون سی شائری ہے جو زندہ رہے گی کیونکہ میرا ایک اور بھی ہے کہ یہ جو حرف ہے جی اس کی قوت ہوتی ہے یہ بعد میں ہوتا ہے میں اس کے بڑی ڈیفرنٹ رائے بھی سے رکھتا ہوں ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے اور نصری نظم کے بارے میں ہماری پھر کیا ریزولوشن ہے آج کے پروگرام کی آپ کیا آخری دو لائنیں کیا کہیں گے کہ یہ انتہائی طاقتور لیکن مشکل ترین سنف ہے بڑی مغرور سنف ہے یہ ہر اہرے غیرے کو نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دے پاکستان میں نصری نظم لکھنے والے چار رائٹرز کے نام بتائیں جو تو آپ کو پسند ہیں یا ڈاکٹر انیس ناگی صاحب ڈاکٹر جلانی کامران صاحب ناشاءاللہ آپ ڈاکٹر عبرار عمر صاحب اور مبارک احمد اور مبارک احمد نہیں میر تو پھر ذاتی ہو جائے گا مبارک احمد صاحب چلیں خوش رہیں اور میرا خیال ہے کہ نصری نظم کے بھی ٹاپک کو ہم نے چھیڑ دیا ہے ٹاپک کوئی بھی اینڈلیس ڈسکشن ہے اور اس کو ہم گفتگو کو یہاں سے آگے چلائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمارے پاس موضوعات بہت زیادہ ہیں اسی لئے ہم پروگرامز بھی کہتے ہیں دھڑا دھڑ ریکارڈ کر رہے ہیں تو نصری نظم کے حوالے سے یہ ابتدائیہ تھا ابتدائی گفتگو تھی ہم نے صرف چھیڑا ہے چیزوں کو اور یہ بتایا ہے میرا تو موقف یہ ہے کہ نصری نظم فری ویس کی طرح نظم کی طرح خالص طور پر یہ درامت کی گئی ہے اور درامت کرتے ہوئے لوگوں نے نا تو انگریزی نصری نظم کو صحیح طریقے سے پڑھا اور ادھر تجربے ہوتے رہے اور نصری نظم آہستہ آہستہ ایوالو ہوگی اور اپنی بہترین صورت میں جیسے فرد صاحب نے کہا ہے یہ سامنے آئے گی اور یہ سنف بہت کمال کیا ہے اور اس کا جواز ہے خاص طور پر ایک اور بھی ڈسکیشن ہے کہ نصری نظم کا جواز ہے بھی کے نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بحثہ پرانی ہو گئی ہے کہ اب بھی بیسے تو شروع میں فری ویرس آئی تو پابان نظم لکھنے ہیں وہ نے کہا جی یہ کیا آگیا ہے ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ ایکسپٹیبلیٹی بھی بڑھ جاتی ہے ایوال ہوگی اور بہتر صورت میں آئے گی انشاءاللہ ہم امید رہے ہیں میں کسی پروگرام میں ٹیکنیک بتا بھی دوں گا کس کی ٹیکنیک ہے کہ میں بتا دوں گا مجھے آتی ہے میرا دعوی ہے رائٹ سار اس پر بھی بات ہوگی آج کے پروگرام کا وقت بہارال ختم ہونے کو ہے ڈاکٹر عبرار عمر اور فرحت عباس شاہ کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر